ناظرین آپ کا آگ مو میں ایک خیر مقدم ہے میں ہوں نوشادن ساری آدھا ناظرین مو شہر ان دنوں تعلیم کے میدان میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی یہاں کا بچہ یا بچے بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرازہ ہند کے نام سے جونپور کو جانا جاتا تھا ایک ٹائم میں مو بھی جونپور کا حصہ ہوا کرتا تھا سرازہ ہند کا یہ خطہ ہے بڑی زرخیز زمین ہے تعلیم کے اعتبار سے مو آزمگڑ جونپور اپنے آپ میں ایک سناکت رکھتا ہے یہاں کے علماء اکرام ہو چاہے صوفی ہو چاہے یہاں کے سنت ہو بڑی ان کی سناکت رہی ہے اسی سرزمین سے آج ایک بچے نے انٹرمیڈیٹ امریت پبلک اسکول سے سکس نائنٹی سکس پوائنٹ سکس زیرو پرسنٹ حاصل کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسکول کو ٹاپ کرنے کے علاوہ ظلہ بھی ٹاپ کیا ہے سائنس صبح میں تو آئیے سیدھے ہم آپ کو محمد انس بن محمد سے انس مصطفیٰ بن محمد سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے والد مخترم محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے انس مصطفیٰ سے سب سے پہلے انس صاحب آپ کو مبارک بات ہے کہ آپ نے زیلہ ٹاپ کیا ہے کیسا محسوس کرتے ہیں جی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج کہ میں نے زیلہ ٹاپ کیا سائنس اسٹریو میں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آج انس صاحب یہ بتائیں کہ آپ بیسک کس مولے کے رہنے والے ہیں جی میں مرزہادی پورا کرنے والا ہوں کس کمبے سے یا کس پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جی میں ابو بکر گرہست خاندان سے ہوں میرے تادا کا نام ابودک بکر گرہست ہے اور میرے ابو کا نام محمد گرہست ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پرائیمری جو ایجوکیشن ہے وہ کہاں سے آسے کیے میری شروعاتی ایجوکیشن پرائیمری ایجوکیشن مہم آرڈن اسکول سے شروع ہی میں نے نرسری سے لے کر کلاس 6 تک مہم آرڈن اسکول سے ہی ایجوکیشن حاصل کی پھر اس کے بعد میں کلاس 7 سے امریک پبلک اسکول میں میں نے ایڈمیشن دیا امریک پبلک اسکول میں آپ کا داخلہ ہوا اور آپ بتا رہے تھے میں کہ ہائی اسکول میں بھی آپ ٹاپر تھے زلے کے جی ہاں ہائی اسکول میں بھی میں نے 97.8% کے ساتھ زلہ ٹاپر کیا تھا میں نے امریک پبلک اسکول سے اتنی بڑی تامیابی آپ حاصل کرتے جا رہے ہیں ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ اب کیا آپ کا ارادہ ہے کیا بننا چاہتے ہیں آگی مجھے میڈیکل لائن میں جانا ہے میڈیکل لائن میں ایم بی بی ایس انشاءاللہ کرنا ہے ابھی اس کے لیے نیٹ کے اگزام کی میں نے تیاری کی اور دیا ہے انشاءاللہ اچھے ایڈ ازالٹ کی امید ہے کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کرتے تھے کہیں سے کوچنگ بھی آپ نے کی ہے یا صرف اسکول سے ہی پڑھائی کی ہے نہیں میں نے ٹین تک تو کہیں کوئی کوچنگ نہیں کی میں نے صرف اور صرف اسکول سے ہی پڑھا پھر 11-12 میں جیسے کورونا کا سمیں تھا تو ساری چیزیں آن لائن ہو گئی تھی جیسے میرا جیسے ہی میں 11 میں گیا ویسا ہی کوویڈ آ گیا ابھی میں 11 میں انٹری کیا کوویڈ آ گیا تو ساری چیزیں آن لائن ہو رہی تھی تو میں نے اسکول کی آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ میں نے آن لائن کوچنگ بھی کی آن لائن یوٹیوب پہ دیکھا اور ایسے آن لائن کوچنگ کی ہوئے اس دوران جو ہائی سکول اور انڈرمیڈیٹ کے دوران جو آپ کے اسکول کے ٹیچر تھے انہوں نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا آپ کے پیرنٹس سے آپ کو ایجوکیشن میں کتنا سپورٹ ملا یا کہیں کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ یا لکھنا پیدا ہو نہیں میری پوری پڑھائی کے دوران مجھے کہیں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے سبھی نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا جب کوویڈ آیا جب پڑھائی کا پورا ماحول جیسے بگڑڑ آیا تھا جیسے گھر پر ہی رہ کر سب کو پڑھنا ہوتا تھا تو اس وقت میری امی نے میری ابو نے مل کر مجھے گھر پر ہی پورا پڑھائی کا ماحول دینے کی کوشش کی کہ مجھے گھر پر ہی اسکول جیسے ماحول ملے اور میں آن لائن ہی اسکول سے اور کوچنگ سے پڑھ سکو اور بہتر پرفارم کر سکو یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ ہم میٹکل لائن کو منتخب کر رہے ہیں میٹکل لائن میں جانا چاہتے ہیں آخر کیا بجے دیکھتے ہیں کہ بچے میکسیمم میٹل کو ہی سیلیکٹ کرتے ہیں چیز کے پیچھے تو سب کی الگ الگ بجا ہو سکتی ہے میں میں میڈیکل لائن میں جانے کا مجھے بہت بڑا ریزن میری سیسٹر سانا مریم وہ خود اس وقت Mbps کمپلیٹ کر چکی مجھے 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 پڑھائی کی تیاری کر رہی ہے تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے میری لیک آئی ڈی آئی آئی ڈی آئی ہمارے گھر پہلی ڈاکٹر بھی ایک لیڈی ہوکر گر ہوکر اتنی اچھا کر رہی مجھے انس ملتا شاہ کہتے ڈاکٹر بھگوان دوسری دوسرا روپ ہوتے ہیں لیکن آج دور میں ڈاکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر واقعی میں وہ نہیں ہے جو ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے تو پھر آپ کیسے انس آخر کر پائیں گے مجھے اچھی سمجھ دیں گے کہ میں اچھی طریقے سے کام کرو سب ہی کے لئے کام کرو اللہ میرے ذہن کو ایسا رکھیں کہ میں کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کرتے تھے آپ نے بتایا کہ آن لائن تیاری وغیر کیا ہے لیکن عام دنوں میں آپ نے تعلیم کے لئے کتنے گھنٹے پڑھوں میں جیسے ٹیچر نے پڑھایا تو میں اس سے ریوائز کر لیتا تھا اس سے ریلیٹیڈ میں کوشن پریکٹس کر لیتا تھا اور اس سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈاؤوٹس رہتے تھے وہ میں کلیر کر لیتا تھا اور جب ہی ہو جاتا تھا تو میں فری ہو جاتا یہ نہیں کہ جیسے پڑھنا ہے تو اتنے گھنٹے پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے نہیں آپ کلیر کر لیجیے ڈیلی بیسیس پہ تو ٹھیک ہے ایک کامیاب بچہ ہو چھے بچی کو اس کے لیے کیا ضروری ہے کی آپ ایک گائیڈنس کے ساتھ ہارڈ ورد کریں اپنے پیرنٹس کی باتوں کو مانئے اپنے ٹیچرز کی بات کو مانئے اور اپنے زندگی میں ایک اچھے ایڈیل کو جس کو آپ ہمیشہ فالو کر سکیں اچھی طریقے سے سب کام پرتے رہی اپنے کام میں لگے رہے خوش رہے ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے تھے انس مصطفہ کو والد محترم ہیں ہم ان سے جانا چاہتے ہیں کہ محمد صاحب آپ کے بچے نے کام یا بی اچھا کرتے ہیں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں بہت ہی خوش دو بار بچہ ٹاپ کیا ہے کبھی سوچا تھا آپ نے برابر مطلب میند کرتے تھے لگے لگے پڑھائی میں آپ نے تعلیم کے تائیں کتنا بچے کو سپورٹ کیا کس طریقے سے آپ سپورٹ کرتے تھے کس طریقے سے موٹیویٹ کرتے تھے مصطفہ ان کو ہر طرح سے فیلی رکھتے تھے ہر چیز مصطفہ ان کا خیال لگتے تھے کہ ان کو پڑھائیں کوئی روکا وڈ نہیں یا کوئی بہت ان کی ماں بہت زیادہ ان کی ماں سے دیان رکھتی تھی تو ناظرین سن رہے تھے کہ پیرنٹس کی طرف سے بھر پور تاؤن تھا اور ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک والدین کا سپورٹ نہیں ہوگا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور جہاں تک انس مصطفیٰ کی بات آپ سن رہے تھے تو انس مصطفیٰ نے بتایا کہ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو پہلے وہ اپنا حدف رکھے اپنا ٹارگیٹ رکھے گول تیہ کرے اور اس کے بعد اسی حساب سے تیاری کرے اور اپنے اساتیزہ کو اور اپنے پیرنٹس سے جو کمیہ ہیں اس کو دور کرانے کی کوشش کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ اپلیں اتنا ضرور ہے کہ ایک بار پھر ہم انس مصطفیٰ کو مبارک بات پیس کرتے ہوئے آپ سے بدلیتے لائفز